کتنے سال سے پڑھ دیا چالیس سال سے کتنے سال سے پہتیس سال سے کتنے سال سے پچار سجدہ کن کن ہڈیوں پہ کرنا اور کتنی ہڈیوں پہ کرنے کا حکم ہے حدیث پاک میں سجدے کا کوئی طریقہ بتایا ہے نا کتنی ہڈیوں پہ سجدہ کیا جاتا ہے نہیں معلوم مولانا جب بچپن میں مسجد گئے تھے تو سب کو جیسے سر زمین پہ رکھتے دیکھا ہم نے بھی رکھنا شروع کر دیا تجارت سیکھ کر کریں گے بائیک سیکھ کر چلائیں گے کمپیوٹر سیکھ کر چلائیں گے موبائل سیکھ کر چلائیں گے سارے کام سیکھ کر کریں گے اور اللہ کی عبادت بغیر سیکھیں اور کیا کہیں گے ارے مولانا چھوڑو یہ کہ آپ لوگوں کو باریکی میں فسارے ہو تم لوگ مولانا لوگوں نے دین بہت مشکل کر دیا اللہ نے آسان کیا تھا مولانا کی کیا حیثیت اس طرح کی بکواس کی باتیں کرتے ہو ارے کیسے ہی پڑھو مولانا اللہ قبول کرنے والا ہے جب کیسے ہی پڑھو اللہ قبول کرنے والا ہے تو اس نے رسول اللہ کو کیوں بھیجا وہ کہہ دیتا پڑھو جیسی مرضی آئے ہم قبول کر لیں گے نہ اس نے کیا کہا اس نے یہ کہا اتیو اللہ واتیو الرسول اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور رسول نے کیا فرمایا کیسے بھی پڑھو والی قبول نہیں ہوگی سلو کمارائی تمونیو سلی نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو جیسے میں پڑھتا ہوں اس طرح مجھے دیکھ کر پڑھو اپنی مرضی سے نہیں چلے گی تو کہیں ہماری وضو میں کمی تو نہیں ہے ہمارے گسل میں کمی تو نہیں ہے ہماری نماز میں کمی تو نہیں ہے کیونکہ ہم نے کبھی سیکھا ہی نہیں آپ کو بتا دیتا ہوں اللہ کی رسول علیہ السلام نے فرمایا مجھے سات ہڈیوں پہ سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے میں سات ہڈیوں پہ سجدہ کرتا ہوں دو ہڈیاں پنجوں کی دو ہڈیاں گھٹنوں کی کتنی ہو گئی کتنی ہو گئی چار دو ہڈیاں آپ کے ہاتھوں کی کتنی ہو گئی اور ایک ہڈی جی ناک کی ہڈی کو تو مجازن ہڈی کہتے ہیں ناک میں ہڈی جس اعتباس یہ پیشانی حالانکہ ناک کا لگنا بھی زمین پر ناک کا لگنا بھی یہ فرضے میں سجدے میں لازم قرار دیا گیا ہے اگر آپ کی ناک کا یہ حصہ آپ کی ناک کا یہ حصہ زمین سے مس نہیں ہوتا تو آپ کا سجدہ نہیں ہو اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہاں کہ مجھے یہ پیشانی کی ہڈی گی نہیں گئی یہ سجدے میں ناک کی ہڈی اگرچہ نہیں گی نہیں گئی لیکن اس کو احناف کے نزدیک سجدے میں لگانے کا حکم ہے کہ اگر آپ نے نہیں لگایا حالانکہ جو امام شافعی امام مالک اور دوسری احمہ ہیں ان کے نزدیک سجدے کے احکامات الگ لیکن یہ ساتھ ہڈیوں کے قائل وہ بھی ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا